جے شریف رام جے شریف بالا جی محراج بابا کے درشنوں کی اچھا ہے کس پکار سے بابا کے درشن ہمیں پرابت ہو سکتے ہیں من میں اس پکار کے بہت سارے امنگ اتپن رہتی ہے کہ ہمیں ہمارے عشت ہمارے ارادہ کے درشن ہو جائے دیکھئے بابا کے درشن جو ہے پرابت کرنے اتنے سرل بھی ہیں اور اتنے مشکل بھی نہیں ہے اب آپ کہو گے کہ گروہ جی یہ کونسی بات آپ کہہ رہے ہو کیا بابا کے درشن ہمیں پرابت ہو سکتے ہیں کیا ہم اتنے صوبہ گیشانی ہیں کیا ہمیں بابا کے درشن پرابت ہو جائے ہو سکتے ہیں ناممکن کو ممکن کر دے وہی بجرنگ ولی ہے بابا اپنے بھکتوں کو سر روپ سے درشن دیتے ہیں کیسے کس پکار سے دے سکتے ہیں درشن بابا کس پکار سے آپ درشنوں کی عبیراشہ اگر رکھ کر بیٹھے ہو اور اپنے عشت کو منانے کی کوشش کر رہے ہو اور انہیں منانے کیلئے آپ چاہتے ہو کہ مجھے میرے بابا درشن دے دیں تو میں بابا کے درشن آپ کو کروا سکتا ہوں تین طریقوں سے یہ تین طریقے بڑے ہی ریسے بہی ہیں کلیوگ میں کلیوگ اس کلیوگ میں کیا سمبب ہے یہ سمبب ہے سب کو سمبب ہے وہ اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو اور ویڈیو دیکھ کر سن بھی رہے ہو تو یہ سمجھ لینا یہ انہی کی ہی کرپا کا پرتاب ہے انہی کی کرپا کے پرتاب کے وغیر آپ کوئی بھی کاریہ نہیں کر سکتے کیونکہ بھگوان رام کے وردان کے انسار کہ کلیوگ تیرے نام ہیں یہ میرا وردان ہے بھگوان رام نے کیا وردان دیا تھا ہنوان جی کو کہ پتر کلیوگ میں رام نام کے پرتاب سے تُنہیں ہر وقتی کا جس بھی گھر میں رام نام کا گنگان ہوگا رام نام کے کرتن ہوں گے ست سمگ ہوں گے پاٹ ہوں گے شریحری کے نام کی مہیمہ کا گنگان گیا جائے گا جس جگہ پر گیا جائے گا وہاں آپ کا واس اپنے آپ ہو جائے گا اور یہی وردان کے انسار ہی آپ ہنوان جی کے درشن کر سکتے ہو درشن کیسے کرنے ہے کس طریقے سے کرنے ہے ساری ڈیٹیل آپ کو براتا ہوں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نوراتری کا پارم ہو چکا ہے اب نوراتری جو ہے آنے والی ہے نوراتری کا پارم یہ مت دیکھئے کہ نوراتری جو ہے نو دن سے کچھ سمیں پہلے ہی بابا کی شکتیاں آگمن کرتی ہیں کیونکہ ماں دلگا کے پرثم آگے سینہ پتی ہنوان دانا ہی ہے اور وہ جب جس گھر میں جو کوئی ماں کی بختی کرتا ہے پروشی رام کی بختی کرتا ہے یا کسی بھی دیوی دیوتا کا آوان کرتا ہے وہاں پر بابا کی کرپا جرور ہوتی ہے اب بابا کلیوک کے راجہ ہے تو اس کلیوک کے راجہ کیا درشن کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پریاض کرنا ہے دیکھئے آپ نے بابا کے آگے نتے ایک مالا سیتہ رام کے نام کی جاپ کرنی سٹارٹ کر دیجئے نتے ایک مالا سیتہ رام کے نام کی جاپ کرنی سٹارٹ کر دیجئے نوراتری کے اندر نوراتری کے اندر رام نام کی مہیمہ کا عدبد گنگان ہے اور اگر آپ رام نام کی پوجہ پاٹ یا مالا کا کرتن کرتے ہو یا سیتہ ماتا کے نام کا بھی کرتن کرتے ہو مادرگا کے نام کا بھی کرتن کرتے ہو تو بابا سب سے پہلے آپ کی پرکشہ لینے آئیں گے اب وہ پرکشہ کس کس طریقے کی لے سکتے ہیں کیسی کیسی لے سکتے ہیں یہ سمجھنا بہت جلوری ہے جب دیوی دیوتا پرکشہ لیتے ہیں تو بہت من میں سندھے یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم پرکشہ میں پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آپ پاس اوششہ ہی ہوگے کیونکہ آپ کا وشواس ہے اگر درشنوں کی ابھی لاشا تو بابا آپ کو درشن دینے کے لیے کس طریقے سے آپ کے پاس آئیں گے سن لینا کیا پتہ وہ آپ کو وانر کے روپ میں درشن دینے آئیں آپ پوجہ پارٹ میں مگن ہو آپ نتیا ہے آپ لگاتار جو ہے اگر دیکھئے اگر ہم لگاتار کسی کو فون کرتے ہیں اور وہ بیٹی مالو فون کار دیتا ہے پھر ہم فون کرتے ہیں پھر کار دیتا ہے پھر وہم فون کرتے ہیں پھر کار دیتا ہے تو ایک سمیہ ایسا آتا ہے کیا ہو گیا تو اسی پکار سے جب ہم لگاتار اپنے پرہو کے نام کا کرتن اور سسن کرنے سٹارٹ کر دیں گے تو وہ اوشہ ہی ہماری پرکشہ لینے اور ہمیں درشن دینے کے لیے جرور آئیں گے وانر کے روپ میں درشن دے دیے گو کے روپ میں درشن دے دیے سادو کے روپ میں درشن دے دیے یہ اپنے خود کے ہتیار جو ہے وہ سوم ہے آپ کو یہ جو ہنٹ میں آپ کو بتا رہا کیونکہ آپ سوچ گبھئی کیسا جب آپ پریاس کرنے لگ جاتے ہو پوجا کرتے ہو پوجا کی پرابتی سے بابا پرسند ہوتے ہیں اور جب آپ نے بھکت سے بھگوان پرسند ہونےunter جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کرتے ہیں درشن دیتے ہیں اور درشن جب آپ کو پرابت ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچتے ہو کہ مجھے آج یہ درشن ہوئے یہ چیز بس کسی کو بتانی نہیں چاہیے جو انوبہ آپ کو ہو رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں وہ آپ کے بویشے کے لیے ہیں اب جو آپ کو درشن ہوئے اس درشنوں کو اگر جب آپ نے پچارہ سیکھ لیا دیرے دیرے آپ کے اندر کا شوریہ بڑھے گا آپ کا تیج بڑھے گا جیسے ہی ہم کسی کو انوبہ بتاتے ہیں ہماری پوجہ جو ہے نا بنگ ہونے لگاتی ہے ہماری پوجہ میں انٹریسٹ نہیں رہتا ہماری پوجہ جو ہے لگتی نہیں ہے نیکن بتانا کب ہے جب ہم کچھ پرابت کر لیں تو ان کی کرپہ پرابت کر لیں ان کے درشن پرابت کر لیں پھر آپ بے دھڑک ان کے نام کا پرچار کر سکتے ہو بتانے سے پرچار تو ہوگا نیکن اس پہلے بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہم جو تپ کیا ہے جو کچھ بھی جو ہمیں درشن ہو رہے ہیں کس عوستہ میں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں یہ چیز ابھی نہیں بتانے چاہیے یہ انوبہ ہوتے ہیں آپ کے یہ ایک بہو ملے دھن ہے جو آپ کے پاس ہے اور یہ آپ کی پوجہ سے آپ کو دھن پرابت ہوا ہے اب درشن جو ہے بابا جب آپ نتے ان کے نام کی مالا جپنے نگتے ہو تو اپنے بھکت کو درشن دیتے ہیں اور درشن دیئے بگیر وہ آپ کو جائیں گے نہیں کیونکہ کلیوگ میں وہ پردھان روپ کے دیوتا ہے اور پردھان روپ کے دیوتا آپ کو درشن دیں گے دیں گے تو آپ نے مالا کی سنکیہ کو لگاتر بنانا ہے یہ درشن جو ہے نو دن کے اندر آپ کو درشن نہیں فورٹی ون ڈیز کے اندر اندر آپ کو درشن ہوئے گی آپ نے سوچا نو دن کا پرادھان پورن ہو گیا نوراتری میں تو کہیں گناہ زیادہ آپ کو فل پرابت ہوگا نیکن اس کے بعد فورٹی ون ڈیز تک آپ کوئی لیڈیز کہیں گی کہ میں کیا پوجا کر سکتی ہوں ارے بھائیہ آپ سیتہ رام کی مالا کا جاپ کرتے رہیے کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ لیڈیز عوستہ میں بھی آتے ہو پروبلم میں بھی آتے ہو تو اب بھی آپ جاپ کرتے رہیے کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنے مکے دوارہ آپ کے اندر بھی تو رام ہیں آپ کے اندر بھی تو بھگوان باز کرتے ہیں تو آپ جاپ جاپ کرتے رہو گے پوستہ کوئی کوئی مچوئیے لیکن کرتے رہیے جب فورٹی ون ڈیز ہوگا اس دران آپ اس کا دشانچ ہون کیجئے مال لیجئے ہون کیجئے کہ میں گیارہ مالاؤں کا ہون کروں گا اکیس مالاؤں کا ہون کروں گا پنچ میوہ کے ساتھ ہون کروں گا اور بھوگ بھی ارپن کروں گا اور پھر اپنے بابا سے پراتھنا کیجئے کیا پتا بابا آپ کو سوپن میں آ کر درشن دے کیا پتا ایسا میں نے ایک ویڈیو میری بنی ہوئی ہے آپ دیکھنا کیوں آئے گروہ جی کی آنکھوں میں آرسو مہندی پور بالا جی میں میرے ساتھ بھی ایک ایسی عوستہ ہوئی تھی جب مجھے بابا نے درشن دیئے تھے لیکن میں پہچان نہیں پایا تھا میں پہچان نہیں پایا تھا دیکھو میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ جو بات بولنی سچ بولنی ہے وہ ویڈیو جرور دیکھنا کی کیوں آئے گروہ جی کی آنکھوں میں آرسو تو اس لیے کیونکہ وہ دیوے سب روپ کے جب درشن ہوئے جب ہمیں کچھ وہ سوام درشن دیتے ہیں نا تب ہم پہچان نہیں پاتے اور جب ہمارے اندر ابھی راشا اس پر ہوتی ہے کہ وہ نے پرابت کرنے کی لیکن کیا پتا میرے من میں کیا تھا جو مجھے درشن اس میں نہیں پرابت ہو پائے لیکن بابا کی کے پاس بعد میں پرابت ہوئے تو یہ تو سب آپ کا سمرت بھی بھگوان دیکھتا ہے جب آپ کا وشواس ان کے اوپر اٹل ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھخت کے اندر کتنا وشواس ہے بس اس وشواس کو ختم مت ہونے دینا کیونکہ کلیوک کے پردھان رکھ کے دیتا ہے وہ اور آپ کو درشن دیں گے ہی دیں گے اگر آپ اس عوستہ میں رہے اور اس کاری کو کرتے رہے تو آپ کو درشن پرابت ہوں گے کوئی نہیں روک پائے گا بس کوئی زیادہ بڑا ودھان نہیں کرنا ہوتا کچھ بھی نہیں کرنا اوم سیترام کی مالا ہی آپ کو درشن دلا سکتی ہے اوم سیترام کی مالا سے ہی آپ کو درشن پرابت ہو سکتی ہے کوئی زیادہ بڑے کی اویلاشہ ہی نہیں ہے آپ کو آپ کے من میں رکھنا بھی مت کیونکہ رام نام عطی میٹھا ہے کوئی گا کے دیکھ لیجئے شریع رام آ جاتے ہیں کوئی بلا کے دیکھ لیجئے یہ رام نام کی ایسی مہیمہ ہے جب آپ گانے لگ جاؤ گے اپنے من کو دھانے لگ جاؤ گے تو اپنے آپ کو درشن پرابت ہوئیں گے تو بولیے جی سیترام جی شریف والا جاتے ہیں جی بات آدی